6 ستمبر 1965 تاریخی فتح کا دن شہیدوں کو یاد کرنے کا دن شہدہ اور غازیوں کو سپاہ سالار کا سلام یوم دفاع پر آرمی چیف کا پیغام کہا پاک فوج نے تمام مشکلات کے باوجود وطن کی حفاظت کی عظیم پاکستانی قوم مسلح فاج کے پیچھے کھڑی رہی آزادی اور امن شہدہ کی قربانیوں کی وجہ سے ہے قوم اپنے ہیروز کو سلام پیش کرتی ہے سربراہ پاک بہریہ کا شہیدوں اور غازیوں کو خراج عقیدت پاک فضائیہ نے ملی نغمہ جاری کیا یوم دفاع پر وزیر آزم شہباز شریف کا شہدہ کو خراج عقیدت شکر پڑیا میں یادکار شہدہ پر حاضری دی پھول رکھے فاتحہ خانی کی بولے دھرتی کے ایک ایک انچ کی حفاظت کرنے والے شہیدوں اور غازیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا پاک فوج نے محدود وسائل کے باوجود زمین سمندر اور فضا میں دشمن کو دھل چٹائے بہدری کی لا زوال داستانے رقم کی پاکستان پر اندھیرے میں جو دشمن نے حملہ کیا لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے دیوانہ وار مقابلہ کیا اور اپنے خون سے پاکستان کی سردوں کی حفاظت کی مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاکستان ائر فورس کے دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائد سمحال لیے کور کمانڈر کراچی لیفٹنینڈ جنرل محمد سعید نے مزار قائد پر حاضری دی اور فاتحہ خانی کی مزار اقبال پر بھی تقریب دیگر شہروں میں بھی شہیدوں اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا وزیر دفاع خاجہ آصف کا کہنا ہے کہ آج ملک کو بیرونی نہیں اندرونی خطرات لاحق ہیں اقتدار کی حوص میں لوگ ذہنی توازن کھو بیٹے ہیں مخالفین اپنے اقتدار کی جنگ لڑے ہیں پاکستان کی سردوں کو آج کوئی خطرہ نہیں ہے یہاں پہ جس سیاست نے جو رخ اختیار کر لیا ہوا ہے اقتدار کی حوص جو ہے اس نے جس طرح لوگوں کو بلکل ذہنی توازن لوگ کھو گئے ہیں یہ فرق نہیں کر سکتے کہ ذاتی مفادات کیا ہیں اور ملکی مفادات کیا ہیں ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے قومی سلامتی کے زامن اداروں کے خلاف گھناونی مہم چلانے والوں کی شناخت ہو گئے رپورٹ وزیر آزم کو پیش کر دی گئے وزارت داخلہ کی ہدایت پر تین سو سے زیادہ افراد کے خلاف کار روائی شروع ایک سو ستر کو نوٹس جاری تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق دو سو دس سوشل میڈیا آئی ڈیز پروپیگنڈا مہم میں شامل رہی اٹھارہ اکاؤنٹس بھارت اور تیتیس دیگر ممالک سے آپریٹ ہوتے رہے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت ایف آئی اے نے عمران خان اور ان کے ساتھیوں کا ایک اور جھوٹ پکڑ لیا لاہور میں پارٹی اکاؤنٹ کی تفصیلات حاصل کر لی دستاویس سے فرید الدین نامی شخص کی عمران خان سے گہری وابستگی ثابت فرید الدین کا نام پینڈورا لیکس میں سامنے آیا تھا پی ٹی آئی رہنما کئی بار فرید الدین سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں اے برپختون خاص سیلاب میں ڈوب گیا بڑا نقصان ہو گیا لیکن عمران خان کو جلسوں کی پڑی ہے صوبائی حکومت بھی حکم کی غلام بنی ہے پشاور جلسے کے لیے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال فائر برگیٹ کی گاڑیاں پی ٹی آئی کے جھنڈے لگاتی رہی الیکشن کمیشن کا ایکشن ڈی جی پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو نوٹس کل پیش ہونے کا حکم وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزراء نے الیکشن کمیشن کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی پابندی کے باوجود اسٹیج پر موجود پی ٹی آئی کے جلسے میں بھی احتجاج لاہور میں بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا انصاف نہ ملا تو مظاہرین نے جلسہ گاہ میں احتجاج کیا فوج بھی میری ملک بھی میرا جتنے ادارے مضبوط ہوں گے ملک مضبوط ہوگا عدلیہ مضبوط ہوگی ملک مضبوط ہوگا فوج مضبوط ہوگی ہم ازاد ہو سکیں گے ساری مسلمان دنیا میں کس طرح کا عذاب آیا اور ہم وہ پاکستان ہیں جو ایک مضبوط فوج کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں فوج بھی میری ہے ملک بھی میرا ہے ہم تنقید کرتے ہیں تو بہتری کے لیے کرتے ہیں عمران خان کا پشاور میں جلسہ عام سے خطاب بولے انہیں ڈر تھا کہ عمران خان رہ گیا تو ان کی چوری پکڑی جائے گی اور یہ جیل جائیں گے دہشت کردی کا مقدمہ ختم کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو پندرہ ستمبر سے پہلے شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا یہ بھی واضح کر دیا کہ ایسا نہ کرنے پر کیس نہیں سنا چاہے گا تفتیشی افسر کو ملزم تک رسائی نہ دی گئی تو مقدمہ اخراج کی درخواست پر مزید سمات نہیں کریں گے کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں دہشتگردی کا مقدمہ بنتا ہے یا نہیں عمران خان سے تفتیش کے بعد پولیس افسر سے رپورٹ طلب پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکٹری کی پیشی آزم خان نے طیبہ گل سے ملقات کی تردید کر دی وزیر اعظم ہاؤس کا ریکارڈ منگوانے کی استعداء پی اے سی نے جاوید اقبال کو لاپتہ افراد کمیشن کے عوضے سے ہٹانے کی سفارش کر دی دریا کے پیٹ میں ہوتائلز بنے ہیں دن رات جو لیکچرز دی جاتے ہیں کاش کہ انہوں نے اس من میڈ ڈیزاسٹر کا حل نکالا ہوتا ہے سیاست کا وقت نہیں ہے یہ خدمت کا وقت ہے لیکن ہمیں اپنے جو بلندرز ہیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے یہ وقت عمل کرنے کا کاش دن رات لیکچر دینے والے سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر لیتے یہ وقت سیاست کا نہیں لیکن سوات میں تباہی انسانی غلطیوں سے ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف کی کھری کھری باتیں بولے دریا کے بیچ بنائے گئے ہوتیلز کی وجہ سے سانہا ہوا باہمی اتحاد سے ہی مشکل صورتحال سے نکلا چاہ سکتا ہے آرمی چیف کا ایک بار پھر بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ سن میں سیلاب بڑے بڑے نخصانات میں ہر شہر ڈوبنے کا خطرہ پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بند ماننا شروع کر دیا سیون کے سیم نالے میں پچاس فٹ چوڑا شگاف ریلے میں بہنے والے پولیس اہلکار سمیت تین افراد کو بچا لیا گیا منچھر جیل سے پانی کا اخراج جاری وزیر اعلی سن کی یونین کاؤنسل سمیت کئی یوسیز ڈوب گئیں سکھر اور گڑو بیراجوں پر پانی کا تباہ کم ہونا شروع ریلیف کیمپس میں سہولیات کی ادم فرامی پر متاثرین شریف پریشانی کا شکار خیرپور میں دو سالہ بچی جان سے گئی دادو میں قائم ریلیف کیمپ میں وبائی امراض پھوٹ پڑے میہر بائی پاس پر چار پائی کے سائے میں پناہ لینے والے باپ بیٹی انتقال کر گئے لاہور کے علاقے مغل پورا میں بھانجے نے چھریوں کے وار کر کے مامو، ممانی اور پندرہ سالہ کزن کو قتل کر دیا پولیس نے مرکزی ملزم زیشان سمیت دو ملزمان کو گرفتار کر لیا حکام کا کہنا ہے واقعہ جائدات کا تنازہ لگتا ہے تفتیش جاری ہے میاں والی میں گھر سے تین افراد کی لاشے ملی پولیس کے مطابق تین افراد کو بے ہوش کرنے کے بعد قتل کیا گیا شکرگڑ میں آٹھی جماعت کے طالبین نے ساتھی طالبین کو قتل کر دیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم نے بیان دیا کہ اس نے نام بگاڑنے پر علی رضا کو قتل کیا